بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات کا کلاس منزل کا پڑھیں گے اس کا سبق نمبر چھے ہے روزہ روزہ جس کو کہتے ہیں سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پوائنٹس کون کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم کون سے پوائنٹس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے تو سب سے پہلا ہمارے پوائنٹ ہے روزہ کے مائنڈی کہ روزہ کی کیا مائنی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ روزہ کی فرضی ہے جو روزہ فرض کب ہوا تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم روزہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا تھا ان کے اشارت ہم بیان کریں گے اس کے بعد ہم روزہ کا بنیادی مقصد پڑھیں گے کہ روزہ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے پھر ہم جسم کی زکاة کے بارے میں بات کریں گے کہ جس طرح سے ہر مالی کی زکاة ہوتی ہے اسی طرح سے جسم کی بھی ایک زکاة ہوتی ہے وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ گی پھر لاسلہ ہمارا پائنٹ ہے وہ روزہ کی برکات کہ ہمیں روزہ رکھنے سے کون سی ہمیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ہم پر یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہو کہ روزہ کے معنی کیا ہے چلیں ہم بقائل رکھنا آغاز کرتے ہیں روزہ اسام کا ایک اہم رکن ہے روزہ کے معنی ہیں باز رہنا روکنا یعنی اپنے ان کاموں سے اپنی پائشات کو اپنے جو ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم کو اس چیز سے دور رکھنا بری باتوں سے دور رکھنا اپنی زبان کو اپنے کانوں کا بری باتیں سننے سے محفوظ رکھنا اور اپنے جسم کو بری جو حرکتیں ہیں ان سے ان سے دور رکھنا خود کو روکے رکھنا اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس کو کیا کرتے ہیں ہم رکنا ہم باز رہنا اس کے بعد عربی میں روزہ کو ہم سوم کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں صبح ہم نیت کرتے ہیں صبح صادق سے لے کر وہ روپے افتاب تک کہ صبح صادق مطلب فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر ہم سورج حضور ہونے تک کھانے پھینے اور نفسانی خواہشات سے خود کو روکے رکھتے ہیں تو اس رکنے کی جو کیفیت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں باز جانے کی کیفیت کو ہم کیا کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہر مسلمان بالک و عورت اور مرد پر رمضان اور مبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو سٹوڈنٹس پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کے معنی کیا ہے روزہ کے معنی ہے رک جانا باز رہنا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کھانے پینے سے باز رہنا بوری باتوں سے باز رہنا ان سب چیزوں سے باز رہنا کیا کہتے ہیں یہ ہیں اس کے روزے کے معنی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ روزہ ہم کب رکھتے ہیں ہم صبح فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر یعنی صبح صادق سے ہم اس کی نیت کر کے غرب افتاب مغربی جمعہ تک ہم اس کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے رکھتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے ہمارا روزہ کہلاتا ہے ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نماز عطا کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات بتائی ان پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی مسلمان مرد، عورت اور بالک جو بالک ہو جائیں ان پر رمضان مبادی کے جو مہینے کے ایک مہینے کے جو تیس روزے ہوتے ہیں وہ ہر مسلمان پر فرض ہیں اس کے بعد ہم مغلق پر کرتے ہیں روزہ کی فرضیت کہ روزہ فرض کب ہوا تو سٹوڈنٹس روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے دوسرے سال ہم پر روزہ فرض ہوا روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے اس کے بارے میں روزے فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہنے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو تو سٹوڈنٹس اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یعنی ہم پر مومنوں مومن جو ہم ایمان والی ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں مسلمان ہیں ہم اور اس سے پہلے جو ہم پر پہلے لوگوں پر جو فرض کیے گئے تھے اور تاکہ ہم پرحیزگار بنیں یعنی کہ تاکہ تم پرحیزگار بنو یعنی کہ پرحیز کرو ان چیزوں سے روکے رکھو اپنے آپ کو روکے رکھو یہ کیا ہے میں اللہ تعالی نے یہ ہم میں فرمایا ہے بتایا ہے اس کے بعد ہمیں گنتی کے چند روز ہیں روزوں کے دن جو ہیں وہ گنتی کے چند روز ہیں مطلب جو تیس دین ہے ایک مہینہ ہے جو سال بعد آتا ہے ہمیں ہم سارا سال کھاتے ہیں پیتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک مہینہ سال میں ایسا آتا ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے باز رکھنا ہے اور ہمیں ہمیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو اس دن تو یہ سٹوڈنٹس یہ زیادہ نہیں صرف ایک مہینے کے تیس دن یہ ہوتے ہیں یہ گنتی کی چند روز ہیں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے تو سٹوڈنٹس ہمیں اللہ تعالی نے اتنی بھی سہولت ادا کی ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں یا ہم سفر پر ہیں تو ہم روزہ نہیں لکھ سکتے تو اللہ تعالی نے ہمیں اعتین سے اُلد دیا کہ ہم وہ باعت کے دنوں میں روزہ رکھ کے اپنے روزوں کی طداد وہ پوری کر لیں اس کے بعد جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں جن میں اللہ تعالی نے حمد دی چاہتے ہو کر روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے کے بدلے مفتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے سٹورنٹس تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے جو بیمار ہیں یہ سفر کی حالت میں ہیں جن دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے کے دن بعد کے دنوں میں پورے کریں اس کے بعد وہ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بھکتاجوں کو غریبوں کو ضرورت ملدوں کو کھانا کھلا دیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت بھمایا ہے روزہ سے مقلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اس سنسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت بھمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا کہ سورٹس اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روزہ ہم نے صرف اللہ کے لئے لکھنا ہے اور اللہ کی ذات ہمیں عجر دینے والی ہے اور اس کا کوئی بھی عجر و سوار نہیں دے سکتا ایک اور موقع بر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پان چیزیں خاص کی نام ہیں ایک اور موقع بر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمنایا ہے وہ یہ کہ روزہ دار کے لئے اللہ علیہ وسلم نے پانچ انام رکھے ہیں ان پانچ انام میں سے پہلا انام میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمزار میں روزہ دار کے اون کی بھو جو ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی بھو سے زیادہ پسند دیدہ ہے جی سٹوڈنٹس اس میں آپ کو کیا سمجھا ہے اس میں آپ کو یہ سمجھا ہی ہوگی کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں سارا دن ہم کچھیں ہی کھاتے نہ پیتے ہیں تو ہمارے مروں سے ایک عجیب سی سمیل آتی ہے موشت آتی ہے بھو آتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے یہ جو بھو ہے روزہ دار کی جو بھو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے روزہ دار کے لئے سمون تک کی مشکلیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں سٹوڈنٹس کتنی بڑی فضیلہ کی بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ داروں کے لئے پتائے گیا ہے کہ روزہ داروں کے لئے جو سمونتر کی مشکلیاں ہیں سمونتر میں تو بیتہاشا مشکلیاں ہیں مطلب قسم کی اتنمہ اقسام کے مشکلیاں ہوتی ہیں تو وہاں کی جو مشکلیاں ہیں وہ بھی ہمارے لئے کیا کرتی ہیں دعائے مغفرت کرتی ہیں ہماری مغفرت کی دعا مانگتی ہیں اس کے بعد روزہ دار نمبر چھوڑ ہم پڑھے ہیں روزہ دار کے لیے جنت کو روزانہ خاص طور پر سجایا اور تیار کیا جاتا ہے سٹورنٹس روزانہ جو ہے جنت کو روزہ داروں کے لیے سجایا اور تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے نمبر فور ہے ماہ رمضان میں سرکش شیعتین جگر دی جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں تمام شیطانوں کو قید کر دیا ان کو بند کر دیا ہے اور رمضان کے مہینے میں کوئی بھی شیطان نظر نہیں آتا لہذا شیعتین کو جگر دیا جاتا ہے ان کو بان دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ جی سٹورنٹس یہ تو ہمارے چار پوائنٹ ہم نے بڑھ لیے ہیں اس کے بعد جو ہمیں لدرنے نام میں عطا کی ہیں اس کے بعد پانچویں ہیں ہمارا ماہ رمضان میں نفل کا سواب فرز کے برابر اور فرز کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے سٹورنٹس کتنے بڑی ہمیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی کہ جو ہم نماز عطا کرتے ہیں اس فرز نماز میں اس فرز نماز کا جو سواب ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس نفل نماز جو نماز ہے اس کا سواب فرز نماز کے برابر کر دیا ہے تو سٹورنٹس یہ تو ہم نے پڑھے گے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اشارت رمایا گے اللہ تعالیٰ نے روجوداروں کے لیے پانچ چیزوں جو پانچ چیزیں ہیں خاص وہ ہی نام رکھی ہیں وہ پانچ چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ کونسی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے تو روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے تو سٹورنٹس آپ کے ذریعے میں بات آ رہی ہوں کہ تقویٰ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے تقویٰ کا معنی ہے بچنا یعنی یہ روزے کی ناراضی کے خوف سے گناہوں سے بچنا ہونے کی طرف راویب ہونا یعنی نیکی کی طرف آنا سٹورنٹس روزے دار جو ہے اس کو چاہیے کہ روزے کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہی ہے کہ ہمیں تقویٰ سے کام دینا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے اس کو خوف سے اور ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے ہمیں بروہوں کے مقفرت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے روزہ ہمیں اخلاقی غیر اخلاقی حرکتوں یعنی جھوٹ غیبت بے حدہ گفتگو والڑائی جھگرے سے روکتا ہے اور پر حیثگاری سکھاتا ہے سٹورنٹس یہ روزہ نام ہی اسیز کا ہے یہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ روزہ ہمیں غیر اخلاقی جو ہماری حرکتیں ہیں جو کون کون سی شامل ہیں جھوٹ ہم جھوٹ نہ مولیں روزہ کی حالت میں غیبت نہ کریں بے حودہ باتیں نہ کریں اس کے بعد لڑائی چھکڑا نہ کریں اور پرحیثگاری سے کام لیں ککوہ سے کام لیں اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ بتایا ہے کہ رفضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے منوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اس مہینے میں ہماری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہر نیکی کا ثواب ستر گنا ہو جاتا ہے شوڑہ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ لیلت القدر بھی ہوتی ہے لیلت القدر کون سی رات ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم لیلت القدر کو کہا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا جائے آخری عشرے کی تاک راتیں کون کون سی ہیں وہ ہیں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور اندیسویں رات ہیں یہ پانچ تاک راتیں ہیں ان پانچ تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم ان پانچ تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کریں جو لیلت القدر ہے اس میں عبادت کا سواب بہت زیادہ ہے اگلے پچھلے جناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں اور لیلت القدر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی تاک رات میں ہوگی اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے سٹوڈنٹس رمضان کے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحمت نازل فرمادہ ہے اور ہماری خطاؤں اور ماں فرمادہ ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور اپنی مغفر کی دعا کریں اس کے بعد اس کا کیونکہ اس کا سواب جو ہے وہ ستر گناہ زیادہ کر دیا گیا ہے اس عبادت کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں روضہ جسمانی اور روحانی دونوں عبادت میں شامل ہیں سٹوڈنٹس یہ روحانی بھی ہم عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھتے ہیں کلانے مجید پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم تصویح پڑھتے ہیں افل ادا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ہماری روحانی عبادت ہے اور جسمانی عبادت کیا ہے کہ ہم جسم سے جو بھی عبادت ادا کرتے ہیں مطلب نوافل ادا کرتے ہیں یا ہم جو بھی کام پڑھتے ہیں خصوصا رمضان کے دنوں میں یا ہم روزے ہم بسو کی حالت میں جو بھی عبادت کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اس انسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے سٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں صبر کرنا چاہئے اور اس صبر کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا ہمیں جب ہم صبر کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم کی زکاة کیا ہے نمبر ہمارا ہم نے یہ پوائنٹ پڑھنا تھا جسم کی زکاة کیا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہمارے مال کی زکاة ہوتی ہے ہماری ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری جسم کی بھی زکاة ہے تو وہ زکاة کیا ہے جسم کی زکاة جو ہے وہ روزہ ہے روزہ نہ صرف جسمانی اور روحانی بلکہ معاشرتی توار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے روزہ کی حالت میں انسان کو بھوکا پیاسا رہ کر دوسروں کے دوپ درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ کی حالت میں انسان کو سورس پتا چلتا ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں وہ بھوک کس طرح برداشت کرتے ہیں اس وقت ہم لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی دوپ تکلیف کو سمجھ سکیں روزہ رکھنے سے انسان میں قوت ہے برداشت یعنی برداشت کرنے کی قوت پابندی ہے وقت وقت کی پابندی اس کے بعد برائیوں سے بچنے کے اصاف یعنی کہ ہم برائیوں سے محفوظ رہے ہیں اس کے ہمارے اندر اصاف پیدا ہوتے ہیں جو معاشر پر مصبت اور اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں لوگوں میں نماز بازمات کا رچان فروغ پاتا ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بازمات نماز ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ہے تصیر تعداد بہت زیادہ تعداد میں جو ہے مسلمان وہ مساجد میں کٹھے ہوتے ہیں اور ایک بس ایک معاشر کی مسائل سے اگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سٹورٹ لوگ جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو معاشر کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی ہے تو بھی ان کا حل تلاش کرتے ہیں ان کی غریبوں کی مدد کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں وہ زکاة خیار کو زکاة دل کھوڑ کر اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اور غریبوں مفرسوں اور حادث مندوں کی مالی امداد کا سبب بلتے ہیں تو سٹورٹس یہ تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے روزہ جسم کی زکاة کیا ہے کہ جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ سے ہمارے اندر کیا کیا جو ہیں وہ برگات حاصل ہوتی ہیں روزہ سے ہمیں روزہ سے کیا ہمارے اندر کیفیات ہوتی ہیں ہم دوسروں کے دکھ درد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پھر ہے روزہ سے اندر کیفیات درست رہتا ہے سٹورٹس روزہ کی برگات کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ روزہ کی برگات کیا ہے تو میں آپ کو یہ راس پوائنٹ کے بارے میں بتا دیم کہ روزہ کی برگات یہ ہیں کہ روزہ سے ہمارے اندر کیفیات درست رہتا ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے یہ بات جدید سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک صحت مند انسان کے جسم پر جسم پر کوئی مزر اثرات مرتق نہیں ہوتے یعنی کوئی نقصان دے اس کے پر اثرات نہیں ہوتے ماہی رمضان میں مسلمان ہوں کر رہا وقت پر کھانا دینے شروع کرتا ہے اور ختم کرتا ہے جس سے وہ نظم و ضد کا وابند ہو جاتا ہے سٹورٹس رمضان کے دنوں میں ہم وقت پر کھاتے ہیں وقت پر اور ہمارے کھانا جو ہے وہ حسم بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم عام روٹین میں دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں بے وقت کھانا کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم صبح کا کھانا کس وقت کھا رہے ہیں دوپیہ کا کس وقت کھا رہے ہیں رات تا کس وقت کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دوپین ہے وہ ڈسٹورپ ہوئی ہوتی ہے جس طرح سے اور ہمارا جسم ہے وہ شہی طرح سے کام نہیں کرتا ہمارا مزام میں ان احزام بھی خراب رہتا ہے اس طرح وہ نفسانی خواہشاہ کا مقابل پانت سیکھ جاتا ہے روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نے کچھ گناہ سے محفوز رہنا ہے تو ہمیں شاید کہ ہم روزہ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزہ سے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بیدا ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے پسند دیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس یہ تو میں نے ہم بتایا کہ ہم نے روزہ تو ہمارا آج کا ٹوپک تھا اس میں ہم نے روزہ کے بائیوں کی کڑے ہیں روزہ کی فرضیت کے بارے نے پڑھا کہ روزہ کا فرض ہوا روزہ سے ہم تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاہ فرمایا اس کے بعد روزہ کا بنیادی مقصد کیا تھا جسم کی ذکات کیا ہے اور روزہ کی برکات کیا ہے تو یہ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آگیا ہوگا اب ہم اس کی مشک کی دانب چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف تو ہم اس کا سوال نمبر ایک کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ بھر کریں اس میں جو ہماری سب سے پہلی خالی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہجرت کے ان سے سال فرض ہوا تھا روزہ ہجرت کے ڈیس سال فرض ہوا آپ نے پڑا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ کی فرضیت کب ہوئی روزہ کب فرض ہوا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا تو ہم پہلی خالی جگہ میں لکھیں گے دوسرے دوسری ہے ہماری خالی جگہ وہ ہے روزہ دار کیلی سمندر کی مشکلیاں ڈیس کرتی ہیں روزہ دار کیلی سمندر کی مشکلیاں کیا کرتی ہیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس کے لیے معافی کی دعا کرتی ہیں تو ہم دوسری جو خالی جگہ میں لکھیں گے دعائیں مغفرت نمبر ٹین ہے کہ روزہ کا بنیادی مقصد ڈیس ہے روزہ کا بنیادی مقصد سٹوٹس کیا ہے میں نے آپ کو اپنے پانچھ میں بتایا تھا کہ روزہ کا بنیادی مقصد ہے تقویٰ تو ہم اپنے تھرڑ والی مقصد میں کیا لکھیں گے تقویٰ ہماری فور والی خالت اگر ہے روزہ ڈیس اور ڈیس کی بادت ہے روزہ کونسی بادت ہے سننٹ سامنے پڑا تھا روزہ جسمانی اور روحانی دونوں ہی بادت ہے جسمانی اور روحانی دو ہے یہ ہم اپنی فور والی جو ہے اس میں خالی طرف میں لکھیں گے نمبر ٹرار میں اس کے بعد ہماری نمبر پانچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے ہر چیز کی زکاعت ہوتی ہے اور ڈیس کی زکاعت جو ہے وہ روزہ ہے کس کی زکاعت روزہ ہے سورٹ ہم نے پڑا تھا کہ جس طرح ہر چیز کی زکاعت ہوتی ہے تو جسم کی زکاعت کیا ہے روزہ ہے تو کس کی زکاعت روزہ ہے جسم کی تو ہم نمبر پانچ میں لکھیں گے جسم اس کے بعد ہمارا نمبر دو تو ہمارا سوال نمبر دو ہے وہ ہے تو گی جواب کاamour رضائیں تو ہم بہرات میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے روزہ کو ڈیس میں سوم کہتے ہیں کس میں تضیر پانچ میں اردو میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں یا انگریزی میں کہتے ہیں تو سٹوڈرز میں نے آپ میں آن کو بارے بتایا تھا کہ روزہ کو عربی پے تسار گیاں تو ہم عربی پر کچھا ہم سلطل کا نشاعت Hop Kam Em Cannon 2 روزہ دارہ کے لئے سمندر کی مسئلہ کیا کرتی ہیں کس کی دعا کرتی ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں سیتیابی کی دعا کرتی ہیں ترقی کی دعا کرتی ہیں اور کامیابی کی دعا کرتی ہیں سٹوڈنٹھ سے ہماریں اخالی جتہ میں ل Cerber پی Eye تھا مسئلہ جوけیں سمندر کی کس کے لئے دعا کرتی ہیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو ہم اس پر اپنا بیر حضر petits اس کے بعد نمبر تین ہے روزہ جثمانی اور روحانی ڈیائش ہے تو سٹوڈنٹس روزہ جو ہے جثمانی اور روحانی کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جثمانی اور روحانی کس میں شامل ہے خیرات میں صدقہ میں ترقی میں یا عبادت میں تو ہم نے بڑا تھا روزہ جثمانی اور روحانی عبادت میں شامل ہے تو ہم کیا کریں گے اپنی عبادت کے اوپر ہم سر تر لگا دکھیں سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے کہ رمضان مبارکی ہر رات اللہ تعالیٰ دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی نہیں معلوم تھی تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رات رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ دس لاکھ جو گناہگار ہیں ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ رمضان جب رمضان کی مہینے میں آپ روزہ رکھیں تو جب افطار کا وقت ہو تو ہاں افطار کے وقت روزہ دار کی جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے افطار کے وقت روزہ دار جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کیونکہ اس وقت روزہ دار جو ہے رسالہ دن کے روزے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک تو اپنے بندے کے موں کی جو مشک ہے بوہ ہے وہ بہت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ جو سب اٹھے ہوئے وہ اپنے بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو حالی خات نہیں جانے دیتا ان دعاوں پر رد نہیں کرتا ان کو قبول فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے شایدین کو جکڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس رمضان کے مہینے میں نفل کا سواب فرز کے برابر اور فرز کا جو سواب ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے آج کا جو ہمارا سبق نمبر چھ تھا یہ تھا روزہ اس روزہ میں ہم نے آپ کو روزے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ کے مہینے بتائے اس کی فرضیت بتائی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا پھر ہم نے اس کے اعنام کے بارے میں پڑھا پھر روزہ کا بنیادی مقصد پڑھا ہم نے اس کے بعد زکاة کے بارے میں جسم کی زکاة کے بارے میں پڑھا اور اس سے ہمیں کون سی فرقات حاصل ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ